کوشش کروں گا اور آج کا جو میرا ٹاپک موضوع انوان میں رہوں گا وہ ہے کہ زکاة ہم کس کو دے ہیں اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور عموماً رمضان کے مہینے میں ہم زکاة نکالتے ہیں یہ ضرور نہیں ہے کہ انسان رمضان میں ہی زکاة نکالے چونکہ زکاة ہر اس مال پر ہوتی ہے ہر اس مال پر اور انکم پر ہوتی ہے یا ہر اس مال پر یا سیونگز پر ہوتی ہے جو مال ایک سال تک اسلامی اعتبار سے 355 دیز تک اس لیے کہ اسلامی اعتبار سے ہم لونار کیلنڈر کو مانتے ہیں سولار نہیں سولار میں 365 ہوتے ہیں تو 355 دن تک جو آپ کی سیونگز ایکسٹرا مطلب جو آپ نے کمائیا اس میں سے بج گیا جو سیونگز پڑی رہی ان سیونگز پر اسلام آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اور ہم زکاة دے یاد رکھی تو عموماً ہم لوگ رمضان میں نکالتے ہیں لیکن یہ رمضان میں نہیں سال گزرنے پر نکالنا ہے یاد رکھی ٹھیک تو عموماً چونکہ ہم رمضان میں نکالتے ہیں زکاة تو رمضان آ جاتا ہے زکاة نکل جاتی ہے لیکن اللہ رحم کرے وہ کہاں جاتی ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے اور ایسی ایسی جگہوں پر چلی جاتی ہے کبھی کبارتو کہ دینے کے بعد ہم خود بعد رمضان دیکھ کے پشتا دے کہ ان کو کہہ کو دیا ہم نے زکاة جیسے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا تو نماز کب پڑھی جائے نماز کا طریقہ کیا ہوں گا نماز کی رکاتیں کیا ہوں گی یہ کون بتائیں گا یہ اللہ ہی بتائیں گا تو جب زکاة کا اللہ نے حکم دیا تو زکاة کس کو دی جائے کتنی دی جائے کب دی جائے یہ بھی کون بتائیں گا اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گا لیکن ہوتا یہ ہے کہ نماز کے معاملے میں تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے بتائے گیا جس طرح بتائے گیا ویسے کرے جتنی رکاتیں لیکن زکاة کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ منمانی کر رہے ہیں مطلب زکاة ہم ان کو دے رہے ہیں جو ہم کو سلام کرتے ہیں واپس زکاة ہم ان کو دے رہے ہیں جس میں ہمارا نام اور چرچہ ہو زکاة ہم ان کو دے رہے ہیں جو اس کا مستحق ہی نہیں مطلب ایسے ہٹے کٹے اب کیا کہوں عام زبان میں کہتے ہیں مستنڈے اوڑو زبان میں کومن وارڈ ہے جس کو ضرورت نہیں وہ بھی لیکن مانگ کے کھا رہا ہے تو عام زبان میں ہٹے کٹے صحت مند سب کچھ اللہ نے دے رکھا ایک مکان کیا دوسرے مکان کی تیاری چال ہوئے بچے پڑے لکھے اور خوب آگے بڑھ گئے لیکن چونکہ میں خاندانی زکاة جمع کرنے والا ہوں ہر سال آ کے آپ کی زکاة لے رہا ہوں اور آپ بھی بغر تحقیق کیوں مجھے دیتے جا رہے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں تو جب زکاة کا اللہ نے حکم دیا تو کتنی دینا ہے کب دینا ہے کس کو دینا ہے یہ بھی اللہ ہی بتائیں گا میں اور آپ اپنی منمانی اس معاملے میں بھی نہیں کر سکتے اب ایک مسئلہ یہ آ سکتا میں تو زکاة دیتا ہی نہیں ہوں تو میرے لئے یہ درس کا کیا فائدہ میرے لئے یہ درس کا کیا فائدہ دیکھیں ہر وہ کام جو آپ کو کرنا ہے اسی کا علم حاصل کرنا ضرور نہیں فرائض ایک ایسی چیز ہے کہ اس فریضے کے بارے میں مجھے اور آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہئے چاہے میں وہ کرتا ہوں یا نہ کرتا ہوں اس لئے کہ میرے بھائی کو اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے فریضہ ہے میں اس کو گائیڈ کر سکتا ہوں سمجھ رہے ہیں بات کو تو فریضہ یاد رکھی کہ ایسی چیزیں کہ ہم سب کو کیا اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اس کا نالج گین کرنا ہی چاہیے یہ ضروری اور واجب ہے مجھ پر اور آپ پر تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے چیزیں فرض کیے آئیے میں حدیث سے بات کو شروع کرتا ہوں اور نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم بین کیا سب کو بخاری کے روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے رابیوں فرما تھے نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم فرما رکھا بنیال اسلام اعلیٰ خمس اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں پھر وہ فرما تھے آپ صل اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا رکھا کہ تُو گواہی دے کہ اللہ کے سوائے کو معبود بھرکنی اور محمد صل اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں پانچ جو چیزیں جس پہ اسلام کی بنیاد ہے اس کا پہلا بنیادی ہے پھر فرمایا وعی قامی صلی اللہ اور تو نماز کو جو ہے قام کر پھر فرمایا تو زکاة کو ادا کر پھر فرمایا اور حج کر اور پھر فرمایا رمضان کے روزے رکھ تو پانچ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا مسلمان ہے جس کوئی پانچ باتیں نہ معلوم ہوں کم اس کا مسجد جاتا ہو تو مسجد کے اندر آج کل تو نہیں ہوتا لیکن ایک زمانہ تھا مسجدوں میں وہ ہاتھ سے بنے میں تختیاں ہوتی تھی جس پہ ایک نماز کے ٹائم لکھے ہوتے تھے عموماً اس تختی پر ایک کونہ بناوا ہوتا تھا اس میں ایک پودہ لگاوا ہوتا تھا اس پودے کو پانچ پھول ہوتے تھے آج کل تو نہیں دیکھتا ہے بہرحال کیونک زمانہ آ چکا ہے اور پانچ پھولوں پہ سب سے اوپر کے پھول پہ شہادت نماز روزہ زکاة اتنا تو خیر جاہل سے جاہل انسان مسجد گیا تو کسٹو بھی دیکھتا تھا اور اس میں یہ چیزیں وہ پڑھ لیتا تھا ہے نا اسلام کی بنیادیں ہیں ستون ہیں بیس ہے فاؤنڈیشن ہیں جس پہ اسلام کی بنیادیں یادرکی تو یہ پانچ فرائز ہیں یادرکی جو ہمیں کرنا ہے اچھا ان فرائز کو کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ہم کو بتا دیا تمام چیزیں یادرکی مطلب یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو منمانی نقصے کرنا ہے تو شہادت کیا ہے بتا دیا گیا کیسے خائم ہوتی کیسے اس کی نگیشن نفی ہو جاتی ختم ہو جاتی توہید کیا ہے اور شرک کیا ہے بتا دیا نماز کتنی کیا کب طریقہ سب کچھ بتا دیا روزہ کتنے کیا کب اس کا طریقہ شروعات خاتمہ سب بتا دیا زکاة بھی وہی معامل کون دیں گا کب دیں گا کیسے دیں گا کس کو دیں گا وہ بھی بتا دیا اور حج کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج کے مناسق مجھ سے سیکھو حج ویسا کرو جیسا مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو حج کے طریقے بھی آپ نے مکمل طور سے صحابہ نے پوچھے بھی اور آپ نے بتا بھی نہیں ہو گیا معاملات ہے ماشاءاللہ لیکن آج ہمارا انوان زکاة ہے زکاة یہ بہت اہم ٹاپیک ہے اس لئے کہ اس کا تعلق ہمارے مال سے ہیں اور مال کا صحیح خرچ نہ ہونے سے سوسائٹی میں جس کو ہم کہتے ہیں ایکنومیکلی جس کو ہم کہتے ہیں ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اس لئے کہ ہم لوگ اپنی معیشت کو اپنے فائنائنس کو اپنے ایکنومی کو اپنے منی کو ویسا ڈسٹیبوٹ نہیں کر رہے ہیں جیسا اسلام چاہتا ہے اور کم از کم کچھ نہ صحیح صدقات خیرات آپ نہ بھی کرتے ہیں اسلام چاہتا ہے کم از کم فرض زکاة دو اشاریہ پانچ فیصد جو سب سے نومینل ہوتا ہے 2.5 پرسنٹ جو اومن کیش یا بیشنی تیجارت کے مال پر دیا جاتا ہے کھیتی کے لیے الگ ہے جانور کے لیے الگ ہے وہ کھیتی جس پر ڈائریک پانی گرتا ہے وہ کھیتی جس کو آپ کو پانی سیچ کر دیتے اس پر الگ ہے اور وہ مال جو آپ کو زمین سے اچانک مل جاتا ہے اس پر الگ ہے 2.5 5 پرسن 10 پرسن اور 20 پرسن یہ میکسیمم ہے ٹھیک ہے 2.5 منیمم ٹھیک ہے کھیتی کے اوپر 5 پرسن وہ کھیتی اس پر خود بارج بڑھتی 10 پرسن اور اس کے بعد زمین سے کچھ مل جائے خزانہ تو اس پر 20 پرسنٹ تو بہرحال اسلام نے ڈائے فیصد سے لے کر 20 فیصد کے بیچ میں پورا بتا دیا کب کیسے دینا ہے اومن ہم لوگ شہر میں رہنے والے لوگ یہ 2.5 پرسنٹ کے بیچ میں ہی آتے ہیں اگر کسی کے جانور ہو تو اس کا مسئلہ لگے چونکہ ہوتے نہیں اس لئے ہم اس میں تفصیلات میں بہرحال جائیں گے بھی نہیں چلی آگے ہم بڑھتے ہیں تو یہ بات پتہ چل گی کہ اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہے اور زکاة ایک اہم بنیادیں یاد رکھیے اور یہ بات یاد رکھیے زکاة کا منکر بھی جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے زکاة کا منکر بھی ٹھیک ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے بخاری کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو مرتد مانا اور ان سے جنگ کا اعلان کیا اور جنگ کی اور فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری دیتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی رسی دیتا تھا اگر مجھے وہ زکاة میں نہیں دیں گا تو میں جنگ کروں گا مطلب جو نبی کی زمانے میں زکاة دیتا تھا اگر اب مجھے ہاتھ روکیں گا تو میں جنگ کروں گا تو گویا ابو بکر صدیق نے ان لوگوں کو مرتد مانا اسلام سے خارج مانا جن لوگوں نے زکاة کا انکار کیا ہاں کوئی آدمی زکاة نہیں دے رہا ہے تو گناہگار ہے لیکن بھوڑا زکاة ہائی نہیں مانتا ہی نہیں ہمیں مرتد ہے جیسا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے مسلمان ہے پھر بھی گناہگار مسلمان ہے بتر مسلمان ہے لیکن کوئی نماز ہے ہی نہیں اسلام میں مانتا ہی نہیں ہمیں یہ منکر کیا اور یہ اسلام سے خارج ہو گیا سمجھیا تو کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی بات کیا کیا کہا ہم زکاة نہیں دیں گے تو ابو بکر صدیق نے جنگ کا اعلان کیا حضرت عمر نے کہا ابو بکر کیا تم جنگ کروں گے تو کہاں جو نبی کے زمانے میں ایک بچہ بھی بکری کا زکاة میں دیتا تھا اگر مجھے نہیں دیں گا اور اس کی رسی کے ساتھ مجھے نہیں دیں گا تو میں اسے جنگ کروں گا مرتد ہے وہ سمجھ رہے بات کو مرتد مانا انکار کرنے والا مانا تو اس بات کو سمجھنا بے انتیہ ہمارے ضروری ہے کہ جیسا نماز ہے روزہ ہے اور اسی طرح توحید ہے حج ہے اسی طرح زکاة بھی ہمیں زکاة کو نکالنا چاہیے کب کیسا کتنی مدت کے بعد تمام تفصیلات شریعت نے ہم کو جو بہرحال بتا دیا تھا جس طرح سے ایک انسان جسمائی طور سے آلودہ ہو جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے مختلف چیزوں کے وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے آلودہ ہو جاتا ہے اس کو اپنے آپ کو پاکیزگی کے لیے پیوریفیکیشن کے لیے تحارت کے لیے نہانا پڑتا ہے کبھی وضو لینا پڑتا ہے کبھی مودھ لینا پڑتا ہے کبھی کوئی حصہ دھونا پڑتا ہے تاکہ جسم پہ لگیوی آلودگی گندگی ناپاکی برائی دھل جائے ہوتا ہے نا کبڑوں پہ لگیوی آلودگی گندگی ناپاکی دھل جائے نجس جس کو کہیں ہوتا ہے نا اسی طرح مال 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 کی پاکیزگی کے لیے زکاة ہے جس طرح سے جسم گندے ہوتے ہیں تو اس کو پاک کرتے ہیں اسی طرح مال کی پاکیزگی کے لیے کیا دیا گیا کہ ہم کو زکاة مال کی پاکیزگی کیلئے یاد رکھی یہ چیز سمجھنا ہم کو بے انتہا ضروری یاد رکھی اور زکاة صرف مال کی پاکیزگی نہیں ہے اس بات کو بھی آپ سمجھے زکاة صرف مال کی پاکیزگی نہیں ہے زکاة مال کی پاکیزگی کے ساتھ ذہنی پاکیزگی کیلئے بھی ضروری ہے اب آپ ایک بیسک سوال کر سکتے ہیں ذہنی پاکیزگی کیلئے کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا کینہ بغض لالچ ہرس ہوا خواہشات یہ سب کیسے پنپتی ہیں کس بیس پر یہ سب برائیاں پنپتی ہیں مال کبھی آپ نے کسی آدمی کو غریب کو متقبیر دیکھا اور یہ بہت تقبر کرتا ہے تو غریب ہے تقبر آپ بولیں گے غریب ہے اللہ نے ویسی کمر توڑ دی اس کی کیا ہے کہ تقبر کیا کرتے ہیں غریب غروبت میں بھی کوئی متقبیر ہو تو اس کی تو بہت سخت سزا ہے حدیث میں آتا ہے چل لوگوں کے تعلق سے ایک ربعات میں تین الفاظ ہے تین لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتا شدید عذاب دیں گا اس پر ایک ہے متقبیر فقیر جس کو اللہ نے غریب بنا ہے پھر بھی فقر کرتا ہے پھر بھی متقبیر ہے بڑھا زانی بڑھا ہو گئے لیکن زنا کی خواہش نہیں چھوٹی ابھی زنا کرتا ہے تو متقبیر تو نہیں ہوتے غریب متقبیر لیکن ایک انسان کو پیسہ آگے تو تکبر لالچ غریب آدمی کو بھی لالچ ہوتی لیکن مالدار کی لالچ دیکھا آپ نے مالدار کی لالچ وہ لالچ ہوتی ہے جس میں ملک اور خومیں اور انسانیت برباد ہو جاتی ہے چونکہ اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے وہ انسانی خون کچھ ہوتا ہے ہوا خواہشات پر چلنا کب ہوتا ہے ایک عام آدمی غریب آدمی اللہ کی دین پر اس کے شریعت کے مطابق چلنا چاہتا ہے مالدار انسان کہتا ہے میں اپنی خواہش کے مطابق زندگی جاؤں گا یہ میری زندگی ہے ہیرس رشتوں کو توڑنا کیوں رشتوں کو توڑتا ہے انسان ارے بھائی آئیں گے تو مانگیں گے مانگیں گے تو کون دینا حکالو ان کو لیکن زکاة دینے سے مال خرش کرنے سے یہ تمام برائیاں نکلتی ہیں یہ عادر کی تو جس طرح سے جسم ناپاک ہوتے ہیں کپڑے ناپاک ہوتے ہیں اس کو پاک کیا آتا ہے مال بھی ناپاک ہو جاتے ہیں تین سو پچپن دن گزرتے ہی وہ مال جو سیونگس ہو ایکسٹرا ہو یوز سے زیادہ پڑا ہوا ہو وہ اگر 355 ڈیس پڑا رہے ناپاک ہو جاتا ہے پاکیزگی کے لیے کیا آ کرنا پڑتا ہے آپ کو زکاة دینا پڑتا ہے یاد رکھے اور اللہ رب العزت نے یاد رکھے یہی معنی میں بیان بھی کیا ویسے زکاة کے عمومن دو معنی آتے ہیں زکاة کا ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور زکاة کا ایک معنی ہوتا ہے اضافہ کرنا بڑھانا جیسے کہ تذکیہ تذکیہ نفس تذکیہ زکاة سے نکلتا ہے نفس کی پاکیزگی تو زکاة کا ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا پاک کرنا لیکن ایک بات یاد رکھیں جو مال نکل رہا ہے وہ نکلنے والا مال ناپاک نہیں ہوتا ہے یہ غلط فهمیمت حالی بہت سے لوگ بلتے ارے زکاة کا مال ہے غلیز مال نہیں آپ کے لئے خراب ہے وہ اس لئے کہ آپ کے پاس وہ واجب ہو چکا ہے دینا جس کو دیا جا رہا ہے اس کے لئے ناپاک نہیں ہے لوگ بولتے ہیں نا مال کا مل کھا کی لوگ جیئے مطلب زکاة کھا کی نہیں بول سکتے آپ اس لئے کہ آپ کے لئے وہ مل اور کچھ رہا تھا اس کے لئے نہیں تذکیہ پاک کرتا ہے اور زکاة کا ایک معنی ہوتا ہے بڑھانا اضافہ کرنا سبحان اللہ مال خرچ کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں مال پاک ہوتا اور مال بڑھتا ہے سنیں اللہ رب العزت کیا فرما سورہ نمبر آنٹھ اور آیت نمبر اللہ رب العزت چونتیس میں تھرٹی فور میں فرما ترکہتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُزْعِفُونَ اللہ فرما ترکہتا ہے اور جو زکاة تم اللہ کی رام خوشنودی کے ساتھ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو ادا کرتے ہو اسے دینے والا دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتا ہے زکاة کا ایک معنی پاک کرنا صاف کرنا دوسرا معنی بڑھانا اضافہ کرنا کتنی سمحل اچھی بات ہے مال دو زکاة دو مال صاف مال زیادہ اب ہم سوچتے ہیں دینے سے تو چیز کم ہوتی ہے نا حساب کے اعتبار سے سو روپیت ہے زکاة دی ڈھائی فیصد تو کتنے ہو گئے ہم ستنیو اشاریہ پانچ نائنٹی سیون پنٹ فائی بچے کم ہو گئے ہر پھر اللہ تو بڑا بڑا دیتا ہے ہاں اللہ کیسے بڑا آتا ہے ہم نہیں جانتے ہو سکتا ہے آج سو کی تھی اگلے سال دوسروں کی دوں گے یا ہو سکتا ہے اگلے سال بھی اگر سو کی دوں گے تو وہ ستنیو جو بچیں گے نا ایسے با برکت ہوں گے ایسے با برکت ہوں گے ایسے با برکت ہوں گے کیا ہو سکتا ہے اتنے ستنیو میں لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے اور آپ سب کچھ کر پائیں مال میں ہمیشہ زادتی پہ غور مت کیجئے مال میں برکت پہ بھی غور کرنا برکت برکت بہت اہم چیز ہے ٹھیک ہے تو زکاة کے معنی پاک کرنا اور بڑھانا اور اللہ رب العزت نے اس معنی کو بین بھی کہا جو تم اللہ کی رضا کے لیے جو زکاة دیتے ہونا اس کی خاطر جو دیتے ہونا اس سے تمہارا مال بڑھتا ہے یاد رکھی تو جب اللہ کی رامے خرش کرتے ہیں تو یاد رکھی اللہ تعالی وعدہ ہے کہ اس چیز کو وہ بڑھاتا ہے ہمارے مال کو پاک کرتا ہے وہ بڑھاتا ہے ویسے میرا ابھی عنوان عام خرش پر نہیں یاد رکھی اللہ کی رامے خرش اس پر میں نے ما شاء اللہ کئی عنوان دے چکا ہوں یہ زکاة خاص ہے یہ اس آدمی پر ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو مطلب مال کے سرٹن لیول تک پہنچتا ہو اور اتنی سیونگ کر پاتا ہو جو سیونگ پر اسلام کہتا ہے کہ 2.5 پرسن آپ کو نکالنا ہوں گا یاد رکھی اب یاد رکھی زکاة کوئی ٹیکس نہیں ہے یہ ٹیکس نہیں یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک مالی عبادت ہے ٹیکس میں تو ہم جانتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہیں بچانے کے لیے چھپانے کے لیے زکاة ٹیکس نہیں ہے زکاة ایک مالی عبادت ہے جیسا نماز ایک جسمانی ہے آپ فیزیکل باڈی کو یوز کرتے ہیں زکاة ہمارے محنت اور مشقص سے کمائے گئے حلال مال پر جو ہم نکالتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرے یہ عبادت ہے تو زکاة ایک مالی عبادت ہے اس کو مچ کے بوجھ مست سمجھئے خوش ہوئے خوش ہوئے کہ اللہ نے پچھلے سال مجھ سے زکاة لی میں نے دیا اللہ کرے کہ یہ سال بھی دوں اور اللہ کرے کہ سال ہاں سال میری زکاة بڑھتی جائے میں لوگوں کو دیتا جاؤں اب اس میں آپ کو یہ دعا کی ضرورت نہیں اللہ میرے مال کو بڑھاتے تو میں زکاة زیادہ دوں گا ضرورتی نہیں آپ زکاة زیادہ دینے کا پلان کرے اللہ مال بڑھائیں گا نیچرل ہے اللہ یہ عبادت ہے عبادت جیسا حج ایک عبادت ہے خواہش کرتے ہیں ہم میں سے بہت سے رو یا اللہ اگر تو موقع دے پیسہ دے دولت دے تو میں بھی کیا کروں گا تیرے گھر کی زیارت کروں تواف کروں حج کروں جو فریضہ ہے یا کم اس کو عمرہ کروں تو ویسا ہی جس کے پاس مال نہیں بھی ہے تو یہ خواہش کرتے رہنا چاہیے میں تو کہوں گا یا اللہ ایسی حالت لاکی میں یہ عبادت بھی تیری کروں صدقات تو دے ہی رہا ہوں زکاة بھی دوں زکاة تو ایک سرٹن لیول کی بات ہے صدقات تو سب دے سکتے یاد رکھیے اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اسے غریب سے غریب آدمی صدقات دے سکتا زکاة مال کے اعتبار سے یاد رکھیے تو یہ ٹیکس نہیں ہے خوشی کے ساتھ اس عبادت کو ہم کرے یاد رکھیے اور مال جو ہے جب ہم زکاة دیتے ہیں یہ مال جو ہے بابرکت ہو جاتا ہے یاد رکھیے اور جس طرح سے پانی ہوتا ہے پانی ہوتا ہے اگر وہ کسی پانڈ کسی ہاؤز میں کسی گڑے میں اگر رکاوہ ہو اس میں سے اگر پانی نکالا نہ جاتا ہو یا کوئی کنواں ہو یا کوئی جسو کے نہر ہو اگر اس میں سے پانی نکالا نہ جاتا ہو کنٹینسلی تو کیا ہوتا ہے پانی میں گنجال الگی گنجال لانا شروع جاتا ہے اس کے بعد اس پہ ایک تہہ جم جاتی ہے اس کے بعد پانی میں سمیل لانا شروع جاتی ہے اس کے بعد پانی نہ پینے لائق بچتا ہے اور جس نہر سے پانی کنٹیریوز نکلتا ہے نکلتا ہی رہتا ہے سدیوں سدیوں نکلتا ہے اور جو نہر کو ہم بند کر دیں نہیں سٹاک کر کے رکھو اپنے کام آئیں گا پانی بھی سڑ جاتا رہنا بھی بند ہو جاتا ہے جن کے کھیت میں کوئے ہوں گے ان کو یہ بات میری اچھے سمجھیں گے جس جانور کے تھنوں کو آپ دھوتے ہیں تو دودھ نکلتے رہتا جتنے دن تک چاہو جب دھو نہ بند کر دو دودھ خراب ہے تو جانور بیمار ہو جاتا ہے یا دودھ بند ہو جاتا ہے تو پانی کب ایسا ہے مال بھی ایسی ہے ہم کیا سوچتے ہیں دیں گے تو کم ہو جائیں گا رہے دیں گے تو ہی بڑھیں گا یہ مال کا رول ہے دو تو بڑھتا ہے اب وہ کیسے کیا میں نے اللہ کرام خرش کی اہمیت انفاق فی سبی اللہ میرا عنوانے آپ دیکھئے کیسا اللہ بڑھاتا ہے کیسا بڑھاتا ہے بے تو ہاشا اللہ تعالی بڑھاتا ہے اللہ کو کیا مسئلہ ہے کیا نامکن اللہ تعالی کے لئے ساری کائنات کا جو مالک ہے اس کے لئے کوئی نامکن نہیں یاد رکھی بس بندہ جو کوتا ہوتا ہے تو زکاة دی ویسی ہے اپنے پیسوں کو روکیے مت پانی خراب جاتا ہے جیسے سٹیکننٹ وارٹر رکاوہ پانی سڑ جاتا ہے نکلنے نہیں اور نکلتے رہا تو صاف رہتا ہے بس ویسے ہی ہے مال کو روک کے مت رکھئے نکالتے رہیے زکاة دیجئے صدخات دیجئے خیرات کیجئے یاد رکھئے اور جس مال کی زکاة نہیں دی جاتی کیونکہ زکاة کی اہمیت میرا عنوان نہیں ہے مستحق کون ہے کس کو دی جائے تو جس طرح سے پانی سڑ جاتا ہے اور جو لوگ اپنی زکاة کو نہیں دیتے اور مر جائیں گے تو روایتوں میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے کہ ایسے شخص کے گلے میں ایک گنجا سام دال دیا جائیں گا گنجا سام جو محدثین اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جب سام کے سر پر کچھ بال ہوتے ہیں ہلکے ہلکے روئیں بہت ہلکے سر پر لیکن جب وہ بہت زہریلا ہو جاتا ہے نا تو وہ نکل جاتے ہیں جتنا زہر اس کا بڑھتا ہے ایچ کے ساتھ اس کی تو ویسا گنجا سام جس کے زہر سے اس کے بال جسم کے نکل چکے ہوں گے وہ لپڑ جاتا ہے اور وہ اس کے ہوتوں کو پکڑتا ہے حدیث میں آتا ہے گلے میں لپڑ جا ہوتوں کو پکڑتا ہے اور پکڑ کے دست تھا اور کہتا انا کنزک انا مالک میں ترہ خزانہ ہوں میں ترہ مالوں اور کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکاة نہیں دی جاتی انا کنزک انا مالک میں ترہ خزانہ ہوں میں ترہ مالوں جس کی تو زکاة نہیں دیا کرتا تھا اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندیوں کو جمع کرتے اللہ کے راہ میں خرش نہیں کرتے اور قرآنی آیت بھی اللہ تعالیٰ اس سونے اور چاندی کو پگلا کر ان کے پہلوں پر پہلوں پر اور پیشانیوں پر داغیں گا اور حدیث کے اندر آتا ہے وہ جانور جن کی زکاة نہیں دی جاتی ہے وہ جانور خوب ہٹے کٹے ہو کر آئیں گے اور جن کے جانور تھے ان کو زمین پر لٹا دیا جائیں گا اور یہ جانور ان کے پیٹوں پر سے رونتے بھی بھاگیں گے اور کبھی آپ نے محسوس کیا کسی بکری کا خور بھی اگر آپ کے پیر پر پر پڑ جائے ایسی جان نکلنے والی تکلیف ہوتی وہ وہ خور بھی ایک تو سخت اور پورا ویٹ اس پر آ جاتا ہوتنے پیر بہت تکلیف ہوتی اب آپ سوچیں ایک بیل کا پیر وہ جانور جو ہے وزن مطلب پورے ویٹ کے ساتھ بھاگیں گے کس پر سے بھاگیں گے اس آدمی کے اوپر سے بھاگیں گے جو آدمی زکاة نہیں دیتا تھا ان جانوروں کی ٹھیک ہے تو بہرحال زکاة نہ دینے کے بہت 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 زیادہ نقصانات ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنی مالوں کی زکاة حساب کر کے شریعت کے مطابق نکال دیں چلی یہ معاملہ تیہ ہوگا احمیت سمجھ میں آگئی عذاب کچھ میں نے بتا دی اب آئیے زکاة کا مستحق بہت زکاة کا مستحق